بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پریپیرڈ ہیں لیکن یہاں پر آپ کو جو سحیل وڑائچ ہیں ان کا بھی ایک تجزیر دیتا ہوں اور آپ کے سامنے جو کل جس طریقے سے ایک فاس پروسس کے ذریعے فیصلہ محفوظ کیے بغیر انہوں نے کہا آپ میری طرف دیکھیں دس سال قید تو اس کے بعد جو ہے آج جس طریقے سے ہوا رات گئے جس طرح بیانات بیانات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اس کے بعد پھر بشربی بھی نے کہا کہ میں خان صاحب کی کمزوری نہیں بنوں گی انہوں نے اپنی پیشی کی اور انہوں نے اپنی گریف تو لیڈر پر ظلم ہو رہا ہے تو کارکونوں کو کمیٹمنٹ بڑھ جاتی ہے ان کے جو ووڈ بینک ہے اس میں ضعفہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کے بعد عمران خان کا حکومت میں آنے کا کوئی چانس اب کہتنے کر رہا نہیں ہے پہلو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہیہ خان جیسا کمزور جرنیل ہوتے ہوئے بھی عوامی لیگ اور پیپرس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا تھا اور بنظیر بھٹو نائنٹین ایٹی ایٹ میں جیتی تو انہیں جب تک � یہاں پر جو معاملہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں جج ابو الحسنات نے ضرور کرنے نے عمران خان کا تین سو بیلے سا بیان سناتے ہی اچانک فیصلہ سنا دیا یعنی فیصلہ نہ محفوظ کیا نہ فرکین کو حکمی دلال کا موقع دیا بلکہ جو پہلے سے مخالف جج تھے عمران خان صاحب کے اور شاہم عمود قریشی کے ان کو ان کا ڈیفنڈر بنا دیا یہاں سے بھی اپنی وکیل حل کر دیئے اور خود وہ آپ کو پتہ کہ جو جج صاحب تھے وہ تو تھے ہی موجود وہاں پر اور ان تو پہلے سے لگا تھا کہ وہ کافی زیادہ جلدی میں تھے اتنی جلدی میں تھے کہ وہ جلدی جو نا اس کی کوئی لیمٹ نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے فوراں فیصلہ کر کے وہاں سے وہ روانہ ہو گئے اس کے بعد وہ بیٹھے ہی نہیں تو گاڑیوں کا جو معاملہ ہے اس کیس کو اب رکھا گیا ہے بعد میں یعنی کب بعد میں کھولے جائے پینڈنگ میں ہے اسی طرح سے اگر آپ نواز شریف صاحبہ کیس دیکھیں تو وہ اس ٹائم ایک مجرم کے طور پر جو ہے وہ موجود تو ہے لیکن ان کی سزا کو سسپینڈ کیا ہے نگران سٹپ نے جو پنجاب نگران سٹپ ہے لیکن وہ کسی بھی جو ان کی جو آئینی صورتحال ہے اس میں وہ اگر آپ ٹیکنیکل دیکھیں اگر پی ٹی آئی چاہے تو وہ اس بات پر اگر یہ آواز اٹھا دے کہ وہ اس ٹائم چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں بھارال تو اور وہ کسی آئین آبامی عوضہ کے لیے وہ نہیں ہے تو وہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ نا اہل ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب مگر نہیں کی یہ نکتہ نہیں اٹھایا جا رہا تو جب آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی نکتے کے بعد میں استعمال کرنا ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ چیز اس مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان چل رہی ہیں یہاں پر جو بشرے بی بی ہیں اور جو عمران خان صاحب ہیں اب وہ آڈیالا جیل میں اپنی جو کم از کم ایک سال تو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد کچھ کنڈیشن چینج ہوگی لیکن جو تانونی طور پر چودہ سال یہ ہیں اور دس س جاتی ہے اب میرے علمے نہیں ہے کہ جلدی اگام کس کا ہوتا ہے یہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے انفرم کر سکتے ہیں یہ جلدی اگام کس کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے جو اعتزاز احسن ہے ان کا یہ آپ کو میں کلپ سنا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم توشہ خانہ کے اوپر آ جاتے ہیں ایک سائفر کے نام سے لگتا ہے کہ جی بڑا سیکرٹ بڑی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہوگی اب کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کو انپلاسیفائی کرنے کا دی کلاسیفائی کرنے کی اکھورٹی کس کی ہے وہ پرائن مستر کی ہے یہاں پر جو اعتزاز آپ کہہ رہے ہیں دو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی ملکی راز کو افشا کیا ہے یا انہوں نے ایک اور بات کی ہے یعنی کہ ملکی راز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایٹمی جو جہوری پروگرام ہے وہ کہاں پر ہے ہمارے پاس کیا معاملات ہیں ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میں یہاں کہنا نہیں چاہ رہا تو ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو آپ بالکل بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جب مروں گا تو میں اپنے ساتھ لے کے مروں گا یہ وہ معاملات ہوتے ہیں اور جو وزرعظم ہوتا ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے اب وہ نواز شریف ہوں یا اس سے پہلے جو وزرعظم گزریں ان کے علم میں بہت حصہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کو دفن ہونا ہوتا ہے یہ ایسی بات ہوتی ہے تو کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر آگئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے احساسیں کہاں پر ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یا اس پر آگئے تھے یا وہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ ڈانلڈ ڈو کے حوالے سے بات کی تھی جو گفتگو تھی کہ اس نے کہا کہ جو عمران خان ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گفتگو ہے اس کے اندر کلیر کٹ ہے اس کے اوپر جو ہے ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس کو اگر وہ classified ہے جو کہ cipher لفظ بڑا classified لگتا ہے تو اس کو declassified کرنے کا اختیار پہلے ہی prime minister کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس cipher کو چاہے وہ کھول سکتا ہے decode تو وہ کر دیتے ہیں اس کا کھونے کا وجود نہیں ہوتا کبھی بھی یہ system کھونے کے اوپر ہوا ہے کہ کھو گیا ہے کبھی بھی کھون نہیں سکتا بکوز وہ جو cipher ہے وہ آتا ہے ہمارے وزارہ خارجہ کے اندر اور جب وہ خارجہ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ decode ہوتا ہے decode کپیاں جو ہیں آگے چلے آتی ہیں cipher کبھی نہیں نکلتا نہیں ہمارے cipher کبھی بھی اپنی جو حدود ہے اپنی جو جو اس کا جو آنے کا راستہ ہے وہ موجود ہے جانے کا راستہ موجود نہیں ہے اس کا وہ decode ہو کر کے کپی چلے آتی ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اصل cipher جو ہوتا ہے اس کو صدر نہیں پڑھ سکتا وزرعظم نہیں پڑھ سکتا میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے بکوز اس کے لیے پاکستان کے اندر 116 ماہرین موجود ہیں اور وہ 116 ماہرین ہی کے کام ہے کہ وہ اس کو پڑھ پاکستان میں 116 افراد اس cipher کو پڑھ سکتے ہیں ان میں سے میں اور آپ نہیں ہیں وہ پاکستان کی جو اپنا بورڈ پر بیٹھا ہوتا ہے جو cipher ڈیلگار ہوتا ہے اس کے پر ہے ابھی اگر ڈیس کلاسیفائیڈ ہو گیا ہے تو اس کے اندر جو واقعہ تھا اس واقعہ کے اوپر discussion بھی ضروری ہو جائے گا اگر اس کیس کے اندر cipher کے اندر کر سزا دی آتی ہے کہ ڈانالڈ ڈو یہاں پر آکے تھوڑا افسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں اس پر کیس ہونا چاہیے اور اس کیس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ پاکستانی اب ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکا ہے ہم کو معلوم ہے کیا ہوا ہے اب چاہے لگتی کسی کی بھی ہے اچھائی برائی جو بھی ہے چھوڑ دیجئے ایک چیز کا حق جو ہے وہ پاکستانی عوام کو مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں جس کے اوپر ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے ڈی مارش کیا ہوا ہے تو میں ڈی مارش سے بھی باہر آ جاتا ہوں میں کوئی ٹیکنیل بات نہیں کر رہا آپ سے میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ گفتگو ہوئی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے جو وہ ہیں مجید صاحب امجد صاحب ان کو توان کو چھوڑ دیجئے ہماری گفتگو ہوئی ہے اگر آپ ان کو ہٹا دیتے تو حالات اپلے ٹھیک ہو جائیں گے برنہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور تحریک اعتماد جو ہے وہ کل آ رہی ہے ایک تمام باتیں جو ہیں اگر یہ واقعی مسائفر کا حصہ ہیں اور یہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں تو اس کو اوپر بعض سزا دیتے ہیں آپ ان کو ان کو آپ جو بھی سزا دیتے ہیں دیتے ہیں لیکن یہاں پر ایک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر مطبع کافی سارے چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ اس میں یہ گیپس تھے اب ان گیپس کو فل نہیں کیا گیا اور فوراں سزا دیتے گئی اور چھوٹی کر لی تو اس کے اندر اسلام آدھائی پورٹ میں کیا پوزیشن رہے گی اور اس پوزیشن کے اندر کیا یہ کیس ٹک سکتا ہے مان لیجیے چھوٹی پر کے لیے کیونکہ ابھی ہوا نہیں ہے کہ اگر پی ٹی اے کے لائرز نے اس سائفر کیس کو اڑا دیا یا سسپنڈ کروا دی اس کے بعد اگر توشہ خانہ کیس کیس کیا پہلے ہی ویک کیس ہے وہ کیونکہ سپریم پورٹ اس کو سیکنڈ نہیں کر رہی ہے یا اس کو احمید نہیں دے رہی ہے تو اگر دونوں کیس اڑ گئے اگر یہ دونوں کیس اڑ گئے تو تیسرا کیس جو ہے تیار کر لیا گیا ہے جس کے بارے میں اب تک آپ کا سامنے شاید معلومات نہیں فرام کی گئی ہے وہ ایک آخری کارڈ ہے جس کو ٹرم کارڈ کہا جا رہا ہے ٹرم کارڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کیس اڑ جاتے ہیں تو غیر قانونی طور پر آئینی طور جو اسمبلی ہیں ان کو توڑنے کے جرم میں اور جو غیر قانونی طور پر جو وہاں پر تحریک ادامت آمان دیتی اس کو ریفیوز کرنے کے جرم میں آرٹیکل سکس لگایا جائے گا امران خان صاحب کے اوپر کیونکہ پورا کا پورا جو وزن ہے ان پر ڈال دیا جائے گا اور اس کے اندر جو ان کے جو سٹم سپیکرز تھے ان کو بھی نومینیٹ کیا جائے گا تو یہ آرٹیکل سکس جو ہے اس کے اندر آپ کو پتہ کہ فانسی کا ہی معاملہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں اگر یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں ہائی کورٹ سے یا اس کے بعد سپرینگ کورٹ سے تو آرٹیکل سکس جو ہے وہ سرکار جو ہے اس سے مجھے سرکار ہوگی یعنی کہ مان لیجئے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت بن گئی ہے تو وہ جو سرکار ہوگی وہ آرٹیکل سکس تقاضی کرے گی اس کیس کے اوپر اور آرٹیکل سکس جو ہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے پھر وہ لگائے گی عمرہ خان صاحب کے اوپر اور اس کے اندر ان کی فانسی جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا کہ وہ ہو جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب تک ہمارے جو علم میں آئی تھی مختلف ذرائع سے جو اس سے ہم دسکسن شروع ہو چکی ہے لیکن ان کو خبروں کا زندرت نہیں بنائی جاری کیونکہ یہ ٹرم کارڈز ہیں یہ بعد میں کھلے جائیں گے تو جو بھی ڈیولیپنٹس ہوں گی میرے پاس معلومات بلے گی میں کوشش کروں گے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں گی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ